اسلام علیکم دوستو آئی سیٹی سبجیکٹ کے لیکچر نمبر ٹو میں سب کو خوشحامتید کہتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ڈیٹا اور انفرمیشن کے حوالے سے آج اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ ڈیٹا کیا ہے اور انفرمیشن کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے اس لیکچر کے کنٹینز میں شامل ٹاکیوٹر 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 میں convert کر دینا اور data ایک meaningless کچھ raw facts and figures ہوتے ہیں اور ان کو computer ایک information میں convert کر دیتا جو کہ ایک useful form ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی کوئی meaning ہوتی ہے تو آج ہم data اور information دونوں میں difference کو بھی آپ جانیں گے اور data کیا ہے اور information کیا ہے اس کو ہم ایک simple سے example کے ساتھ اس کو solve کرتے ہیں definitions کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک مزک چیز بتانے والا ہوں دوستو چائے تو ہم سب use کرتے ہیں گھر میں اور چائے جو ہے پوری دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں اور یقیناً چائے بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر ایک کو چائے بنانا ضرور آتا ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ چائے بنانے کے لئے کون کون چیزیں ہمیں درکار ہوں گی یقیناً آپ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ضرور ہوئے ہوں گے کیونکہ چائے کو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں پوری دنیا میں چائے کو استعمال کیا جاتا ہے اور اب ہم آتے ہیں کہ چائے ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو چائے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک برطن چاہیے اور کچھ مقدار میں ہمیں دودھ چاہیے دین اس کے علاوہ ہمیں چینی چاہیے چائے کی پتی چاہیے آگ چاہیے اور ایک چمچ چاہیے جس جس کے ثروح ہم برطن کے اندر چائے کو چلا بھی سکیں اب یہ سارے چیزیں ہمارے پر آویبل تو ہیں لیکن ہمیں جو ہے یہاں پر ایک اور چیز کی سخت ضرورت ہے اور وہ ہے ایک یوزر یعنی کہ ایک ایسا بندہ یا کسی بندی جو کہ چائے بنا سکے اور بعد میں پی بھی سکے جب یہ سارے چیزیں ہمارے پر آویبل ہوں گے تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ان سب کو پروسس کرنے کے لئے اور وہ ہے ٹائم چائے بننے میں ضرور ہم جب چائے بنائیں گے تو اس میں ٹائم ضرور لگے گا چاہے وہ پانچ منٹ لگے یا آٹھ منٹ لگے چاہے دس منٹ لگے ٹائم ضرور لگے گا اور وداو ٹائم آپ چائے نہیں بنا سکتے اور کچھ لوگ جو ہیں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آگ کی ضرورت نہیں ہم الیکٹر کیٹل میں بنا آئے گے تو آپ بنا سکتے ہیں بہشک لیکن اگر مجھے موقع ملا تو میں آگ پہ ہی چائے بناوں گا اب دوسروں میں آپ کو سیمپل سے ایک ڈیفینیشن بتانے جا رہا ہوں ڈیٹا جو ہے raw facts and figures ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی pieces میں کچھ الگ الگ سی ڈیٹا ہوتی ہے جس کو ہم ڈیٹا کا ایک shape یعنی کہ ایک ڈیٹا کے پہ ہیں جیسا کہ اس تصفیر میں دکھائے گے جو ہے ایک برتن ہے گلاس میں جس میں دودھ ہے اس کے لئے چینی ہے چائے کے پتی ہے آگ ہے چمچ ہے یہ سارے چیزیں کیا ہیں یہ الگ الگ سے ڈیٹا ہیں اب ان ڈیٹا کو جب ہم ہم ایک organized form میں رکھیں گے تب جا کے ہمارا information بنے گا اور وہی ایک کبچائے جو ہے وہ ہمارا information ہوگا اب information کیا ہے information ایک organized form جو ڈیٹا organized form میں ہو اس کو ہم information کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں collection of data چلی دوستو اب ڈیٹا کی جو ہے definition اس پہ آتے ہیں کہ data آسر میں ہے کیا data is a collection of unorganized unprocessed items which includes words numbers images and sounds اب جس ہم example پہ ہم بات کر رہے تھے چائے والے example پہ وہ ایک galilife کا ایک example تھا اب یہ اصل میں computer world کے جو ہے ایک example ہے کہ data کچھ unorganized unprocessed items ہوتے ہیں جس میں آپ کے جو ہے words ہوتے ہیں numbers تصویریں ہوتی ہیں اور جو ہے music music نہیں بلکہ sound ہوتا ہے اور computer کا کام کیا ہوتا ہے data کو process کر کے اس کو information create کرنا اب جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کچھ blue color کے جو ہے کچھ ٹکڑے اور اس کے علاوہ کچھ green color کے کچھ ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے چلیں اس image کو چھوڑیں آپ اس image کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ الگ الگ سے ہمارے پاس چھوٹ چھوٹے ٹکڑے ہیں یعنی کچھ چھوٹے چھوٹے لائن ہیں اب یہ اس تصویر میں چھوٹے 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 ٹکڑے ہیں یا چھوٹے 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 لائن کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے لائن ہیں یہ اصل میں کچھ ڈیٹا ہے جو کہ ان ارگنیز ٹکڑے ہیں اب ان میں سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اصل میں ہے کیا جب تک یہ اپنے ایک ریال شیپ میں نہیں آتے یا جو آپ کے سائیڈ میں جو بلو کلر اور گرین کلر کے جو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں اب اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہے مائن میں بہت سارے آپ کے سوال آئیں گے کہ یہ فیلان چیز بھی ہو سکتی ہے پانی کا بھی نظر آرہ رہی اور اس میں کچھ اندر کوئی کارٹون بھی مجھے نظر آرہ بارال میں اب تک جو ہے کلیر نہیں ہو پارا کی یہ تصویر سر میں کس چیز گئے کیونکہ یہ ایک ڈیٹا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہے تو اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے اب جب اس کو ہم ارگنائز فارم میں رکھیں گے اور جب ہوا ہے یا یہ اس لکھا ہوا ہے اب information کی جو ہے definition کی طرف آتے ہیں information is a data which is organized has meaning and is useful information کیا ہے یہ بھی ایک data ہے لیکن organized data ہے اور اس کی کوئی meaning ہے اور یہ useful ہے اب اس تصویر کو دیکھیں کہ یہ وہی تصویر جو ہم لاز سلائیڈ میں دیکھ کر آئے تھے جس میں چھوڑے چھوٹے چھوڑے تکڑے تھے لیکن چھوڑے 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 تکڑے تکڑے تھے اب ان چھوڑے 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 تکڑوں کو جب ہم آپ پس میں ملا تب ہمیں پتا چل چیزیں ہیں یہ سارے ہمارے انفرمیشن ہیں اب ایک نیوز پیپر کمپلیٹ کیسے بنتا ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ رپورٹرز کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے رپورٹس بناتے ہیں اور ہر ایک رپورٹر کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ڈیٹا ہیڈ آفیز بیجتے ہیں تو ان سارے ڈیٹا کو مرج کر کے ایک نیوز پیپر بنایا جاتا ہے اب جو ریپورٹس ریپورٹرز کے پاس تھے وہ اصل میں کہلائے گا ڈیٹا اور جو نیوز پیپر کمپلیٹ چھپ کے آئے گا وہ ایک انفرمیشن ہوگا اب اب یہاں پر اس تصویر کو اور اس تصویر کو آپ جو ہے کمپیر کر کے دیکھیں کہ یہ ڈیٹا ہے اور یہ انفرمیشن ہے ڈیٹا کی ریال شیپ کو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا اصل میں ریال شیپ میں کیسے ہوتا ہے اب آپ بہت سارے کنفیوزنز میں شیپ بھی ہے واپس مکلنے والے ہیں کہ اصل میں ڈیٹا ہے کیا اور انفرمیشن کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ جو جو فرس جو ڈیفینیشن دی گئی ہے ڈیفینیشن نہیں بلکہ کچھ ایگزمپلز دیئے گئے ہیں اب جو ڈیٹا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیم آف فرس پوزیجن ہولڈر اب جو نیم آف فرس پوزیجن ہولڈر وہ کون ہے وہ ہے عمران ہومین اسٹورنٹ سلام اسلام آج میں کتنے اسٹورنٹس ہیں وہ ہیں دو ایک عمران دوسرا زبیر اور نیم آف اسٹورنٹ ہو آر یوزنگ جیز کنیکشنز حسن اینلی اب یہ الگ الگ سے چھوٹی 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 ڈیٹا ہے جب تک کہ ہم ان کو آرگنائزڈ فارم میں نہیں رکھیں گے تب تک ان کو منٹ ڈیٹا کہیں گے اور جب اس کو ہم آرگنائزڈ فارم میں رکھیں گے تب ان کو کہیں گے کہ یہ ایک انفرمیشن ہے اب آپ اس ٹیبل کو دیکھیں وہی سیم انفرمیشن اس ٹیبل میں ہے اب اس یہ جو ٹیبل ہے یہ ایک آرگنائزڈ فارم ہے اس کو کوئی بھی پہچان سکتا ہے اور اس میں سے سرچنگ وغیرہ ہر ایک چیز آپ آرام سے کر سکتے ہیں ڈیٹا اور انفرمیشن میں کیا فارہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا ہیز نو اینی میننگ اٹیز میننگلیس یہ میننگلیس ہے اس میں کوئی میننگ نہیں ہوتی جس طرح سے ہم پریویس سلائیڈز میں ہم پڑھ کے آئیں اور اور انفرمیشن کیا ہے انفرمیشن ہیز مییننگ اس مییننگ فل یہ ایک مییننگ فل چیز ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹا ہیز یوز لیس ڈیٹا ہیز ہوتا ہے اور انفرمیشن is ڈیوز فل اب ڈیوز لیس انس ایس جب تک آپ اس کو ایک ارگنائزڈ فارم میں نہیں رکھتے تب تک یہ ہمارے لی یوز فل نہیں ہوگا then اس کے بعد جو ہے data is unprocessed data جو ہے وہ unprocessed ہوتا ہے information is processed اس کے لئے data کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ input the computer is data جو computer کا ہمیں input دیتے ہیں وہ data ہوتا ہے output of the computer is information computer کا جو output ہمیں جو ملے گا وہ information ہوگا جیسے کہ 2 plus 2 equal جب ہوگا وہ 4 ہوگا اب جو 4 ہے وہ اصل information ہے آج کے لیکچر سے متعلق اگر آپ کو کوئی بھی قصہ ہے تو آپ comment میں کر سکتے ہیں یا اس دیئے گئے email address پر آپ ہمیں email کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe button پر click کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ٹھے مس второй ٹھے پھے ٹھے